موسیقی 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 مطلب یہ آپ ایک ہسپیل کا بتا رہا ہو میں چرائیو کا بتا رہا ہوں آپ کو چرائیو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں اڈا میں اچھا بھئیہ اپنے ہاں تب ان کی فل کیپیسی تھی سارے نو سو بیڈ بیڈ سب ملا کے اپنی رکھ سکتا تھا تو اس سمجھ سارے نو سو بھرتی تھے اور آج بھئیہ سارے بارہ سو سے اوپر کانکڑا ہے جس کمرے میں تیس عدمی رہ سکتا اس میں ساٹھ عدمی ہیں باپری اور مطلب ایسی اسٹیٹی میں ہے کہ سب کو وینٹلیٹرز کی ضرور پڑ رہی ہے مطلب لوگ اتنا خراب کر کے آ رہے ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے ہیں اور سب سے بڑا دکھت یہ بھی ہو گیا کہ اب گورنمنٹ سے کوئی ایڈ نہیں ہے تو لوگوں کے پیسے لگ رہے ہیں تو ایک بچاری نے تو اپنا گھر بیچ کے بھڑے بھائی بارہ لاکھ کو اس کے پورے پریوار گلوں بارہ لاکھ جمع کیے میرے سامنے اور اس کے بعد بھی اس کا سارے سات لاکھ قبل باقی ہے تو میں نے ان کو بول کے ہاتھ جوڑ کے میں نے بولا ان کو جانے دیئے گی سارے سات میں ارے بلے موٹی وہ بات نہیں ہے ان نے کچھ میں واقعی مکان بیچ کس نے پورا سارے ساتھ ابھی اس کا باقی ہے بھی ہے باپرے نہیں ہو کسی کو میں نے اسی لئے لکھا بھی ہم کہتے کچھ دن جوری رکھ لو مت کھیلو ایلو بھی یہاں گندی اس کے بھی ہے بہت چیزیں چھپائی جا رہی ہیں بھئی بہت چیزیں چھپائی جا رہی ہیں اور ایک بار ہو گئے نا آپ تو سرکاری کوئی ایڈ بھی نہیں ہے دکت تو یہ ہے بلکل صحیح ہے لوگ کہاں سے کریں گے کیا گھر بیچ اور سب سے بڑی بات بھی ہے وہ بھی نہیں لے رہے جو آپ کا مان لوگ اگر ہیلتھ انچورنس کارڈ بنا ہے تو ساتھ سے کہنا بھائی ہم آپ کو بل دے دے رہے ہیں اس کے بعد آپ ری ایمبرز کرتے رہو لیکن پہلے تو پیمنٹ جمع کرو پہلے تو آپ جمع کرو صحیح بات کہاں سے لاؤ گے آپ آٹھ لاکھ روپے تو گھر کے گھر مان لو چار ستے سے بھی ایڈمیٹ ہو گئے تو یہ دیس لاکھ روپے کہاں سے لاؤ گے سندیب بھی ہے بلکل صحیح بات ہے اور ایک ہسپٹل کی بات نہیں کرو اپنے آن بھر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بات کرو سب جگہ یہی حالات ہے اپنے آن تو پھر بھی کچھ مروت ہے صحیح بات ہے کہاں سے لاؤں کیا ہو رہا ہے مطلب اس عورت کو میں ولاب دیکھا ہوں اس کا پتی بھر گیا اس کے بعد ساڑھے ساڑھ کا بل بچا ہے اور میں روز ایسے ولاب دیکھ رہا ہوں اور میں نہیں ہے تو میں پاگل ہو جاؤں گا میں بولوں جیے جی میں جا رہا ہوں میں آج رات کو نکل دوں گا اور کل چوبے آ رہا ہوں میری حمد نہیں کر رہی میں نہیں دیکھ سکتا مطلب ولاب نہیں سن سکتا بہت بریش تیتی ہے بہت بریش بھئی اپنے کو پتہ نہیں چل رہا مطلب بہت لہنڈھائی میں لے رہے ہیں میں بہت بہت لہنڈھائی میں گیا تھا مطلب لیکن میں دیکھتا وہاں کا دیترکت دیکھ کے آپ کیا بلکل صحیب ہے اس کا بتاؤں سن کے میں سمجھ رہا ہوں کی کیا حالت ہوگی مطلب آڈی کار میں آئے ہیں لوگ بھی یہ کجرات سے اور جو میڈی کار کے لگ راتے ہیں آپ ہمارے یہ آئے ہو سامنے یہ پڑے ہیں بھی یہ اس میں لون میں چڑر بچھا کے ہوتل سامنے کے پورے پیکڈ ہیں مت کرو یار سب لوگ لگواؤ پڑے بھائی کیا ہو رہا ہے اس میں چیز تو یہاں مجھے سمجھ میں آگئی کہ جن جن کو لگی ہے وہ مر تو نہیں رہے ہیں کووڈ جن کو لگی ہے لیکن وہ مرے گا نہیں اس کے تیوال گلے تک آرہا اس کے نیچے نہیں جا رہا ہے جن جن کو یہ لگی ہوئی ہے تو اگر آپ آپ 45 اوپر ویسے ہو بڑے بھائی سندیب دیا نہیں لگوائے ہو تو تتکال جا کے کل منیج رکھانی کے ہاں کٹنی میں لگ رہے ہیں 200 روپے لگتا ہے آپ تلنٹ لگوا لیے بلکل 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 پلیز لونڈھائی مت کرنا اور اپنے گروپ میں ہو سکے تو آپ لوگ بڑے ہیں آپ ڈال دو گی نہیں میں ابھی کیا کروں گا معلوم ہے یہ جو آپ کی میری بات چیت ہو رہی ہے یہ میں گروپ میں ڈال دوں گا لوگ سمجھیں نہیں نہیں بھئی میں بولوں گا تو لوگ نہیں سمجھیں گے میں بتاؤں گا آپ جو حقیقت چیز بتایا ہے میں باستوک سب کو بول رہا ہوں یہ سرکار بہت جھوٹ بول رہی ہے بہت چیزیں چھپائی جا رہی ہیں کیونکہ کچھ چنا ہونے ہیں جو بھی ہونا ہے مجھے نہیں معلوم بہت حرامی پنا چالو ہے دیا اور سرکار نے پوری طریقے سے ہاتھ کھیچ لیا ہے تو آپ نے اپنی رکھچہ سوائم کریں اور اگر آپ کووٹ نہیں مریں گے تو آپ آرکھے گروپ سے مر جائیں گے میں لکھ کے دے دے رہا ہوں آپ کو صحیح بہت حرامی بیٹ بوڈی بھی لے کے جائیں گے آپ اور ساتھ میں دل بھی جمع کر کے جانا پڑے گا اور دل تھوٹے موٹے نہیں بنتے ہیں اس میں کہ بھئی یہ پچھتر ازار اسٹی ازار نہیں یہ اگر دو آدمی ایڈمیت ہیں تو ڈھائی لاغ رکھ پانچ لاغ رکھا انہیں نبی ہزار مائلڈ والوں کا کیا ہے موڈریٹ والوں کا ڈیڑھ لاکھ ہے اور جو سیویئر ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں ہے مطلب جتے جن ایڈمیت رہیں گے وہ چل رہا ہے اور رینڈے ویسور جو انجیکشن لگ رہا ہے اس کا پیسہ الگ سے چارج ہو رہا ہے اگر آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے اس کی لگانے کی کیا کہتے ہیں یہ اپنے پلازمہ تو پلازمہ پچاس یا روپے کا پرتیونیٹ آپ کو الگ لگ رہا ہے یہ دھیان رکھئے گا بعد اس بیماری میں نہ جانے کتے ستر جائیں آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے میری بات کو ذہن پہ اتارنے سب لوگ پلیس ٹھیک موٹی بھائی ہم لوگ دعا کریں گے آپ کے لئے آپ بلکل اچھے سے رہو ہم تو ٹھیک رہنے آپ لوگوں کے لئے کریے دیئے بلکل بلکل سب کے لئے کریں گے پلیس کچھ دن کرکیٹ مت کھیلو میں گروپ میں ڈال رہا ہوں بلکل مت کھیلیں پلیس میری بنتی مانے پلیس میری بنتی مانے پلیس میری بات دادا میں ڈر گیا ہوں پلیس ہوں میں ہار گیا آپ لوگوں چلی چلی ٹھیک رہے ٹھیک رہے تیک ہے لکھئے لکھئے